خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب ہم ایک رسیہ پر نامور گاؤں میں رہتے تھے ہم چھے بہن بائی تھے اور میں سب سے بڑی بہن تھی ہمارے ابوز زمیداروں کی زمینوں میں ہاری کا کام کرتے تھے گھر کا گزر بسر بہ مشکل سے ہوتا تھا امی بھی مہنتی خاتون تھی وہ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اور کام بھی کرتی تھی جس سے آمدنی کچھ بہتر تھی مگر ابو ابو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کافی بیمار رہنے لگے تھے اور اب ان سے زمینوں میں کھیتی باڑی نہ ہوتی تھی تو رفتہ رفتہ بلکل ہی چار پائی سے لگ گئے اور گھر میں مشکل سے ایک وقت کی روٹی ملتی تھی مگر ہم سب بہن بھائی اس بات کو سمجھتے تھے ہم نے بھی مہنت کرنی شروع کر دی تھی امی کے ساتھ شکل و صورت میں ہم سب بہن بھائی اچھے خاصے تھے امی کو ہماری شادی کی بھی بہت فکر لاحق رہتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے سب سمجھدار ہو رہے تھے ایک دن خالہ جمیلہ جو ہمارے گاؤں کے پاس والے گاؤں میں رہتی تھی وہ ہمارے گھر آئی وہ رشتے کروانے والی کے نام سے جانی چاہتی تھی خالہ امی کے ہاں میرا رشتہ لے کر آئی تھی اسی گاؤں کے وڈیرے کے بیٹے کا چونکہ ہم غریب لوگ تھے تو وڈیروں کے گھر سے رشتہ آنا ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی خالہ نے امی کو بتایا کہ انہیں گھرداری سنبھالنے والی اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت لڑکی چاہیے تھی تو میرے ذہن میں آپ کی بچی کا خیال آیا امی نے خالہ کی بات پر فوراں رد عمل دکھایا تھا اور ہاں کر ڈھالی تھی کہ وہ جب چاہے آ کر کبرا کو دیکھ سکتے تھے تو خالہ جمیلہ نے اگلے ہی دن انہیں اپنے ہمرا لے آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ تیہ ہو گیا جلد شادی بھی ہو گئی تھی تو آج سسرال میں میرا پہلا دن تھا ہمارے ہاں زیادہ جانچ پر تال نہ ہوتی تھی کیونکہ رشتہ وڈیروں کے گھر سے آیا تھا میں بہت خوش بھی تھی کہ میری کتنی اچھی قسمت ہے جو اتنے اچھے اور بڑے گھر کی بہو بن گئی تھی سسرال میں آج میں نے پہلی بار میٹھا بنایا تھا اور گھر میں میرے شوہر سسر ساس تھے میرے شوہر بس ایک ہی بھائی تھے سب نے میٹھا بہت پسند کیا تھا میں بھی بہت خوش تھی مگر میں حیران اس بات پہ تھی کہ میری ساس مجھ سے بھی زیادہ حسین اور کم عمر لڑکی لگ رہی تھی میں انہیں دیکھ کر بہت خوش بھی تھی کیونکہ وہ اخلاق کی بھی بہت اچھی تھی میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میں اپنے شوہر کی بہت عزت بھی کرتی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں کی بھی میں زیادہ پڑی لکھی نہ تھی پر میں نے پھر بھی پورے گھر کو جلد اپنی محنت اور لگن کے ساتھ سنبھا لیا تھا دن بہت اچھے گزر رہے تھے اور میں بہت جلد سب سے مانوس ہو چکی تھی اب میرا دل امی کی طرف بہت کم لگتا تھا مجھے سسرال والوں کی یاد آتی تھی تو میرے شوہر مجھے جلد ہی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور میں بہت خوش ہوتی تھی مجھے خوش دیکھ کر میری امی بھی بہت مطمئن تھی بیٹیاں اگر سسرال میں خوش ہوں تو مائیں بہت خوش رہتی ہیں تو بس میری امی بھی بہت خوش ہوتی تھی مجھے خوش دیکھ کر وقت بہت اچھا گزر رہا تھا میری ساس جو کہ بہت جوان تھی وہ بہت کم گو تھی خاص طور پر سسر کے سامنے تو ان کی بولتی ہی بند رہتی تھی اور میں یہ سوچتی تھی کہ سسر تو بہت اچھے ہیں پھر یہ کیوں اتنا ان سے ڈر ڈر کے رہتی ہے سسر تو کافی حد تک مزاہیہ بھی بہت تھے میرے شوہر اور سسر بیٹھ کر کافی مزاک کرتے تھے چلتے پھرتے مجھ سے بھی مزاک کر لیتے تھے جبکہ میرا سسر گاؤں کا بہت بڑا وڈیرہ تھا میں نے ان کے اندر کبھی بھی انانہ دیکھی تھی اور نہ ہی غرور دیکھا تھا وہ بہت ہنس مک تھے میری ساس ان سے عمر میں بہت چھوٹی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنی ساس کو امی کہنے لگ گئی تھی تھوڑا عجیب تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ امی سے بہت محبت کرتے تھے ان کا بہت خیال رکھتے تھے ہر چیز انہیں لا کر دیتے تھے پھر ان کا یہ ڈر جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے ایک دو دفعہ اپنے شوہر سے بھی پوچھا تھا انہوں نے یہی کہا کہ وہ ایسی ہی ہے زیادہ نہیں بولتی اس کے بعد امی سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ آپ اتنی ڈری سہمی کیوں رہتی ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ شوہر کی عزت کرتی ہوں اس لیے مگر یہ بات مجھے کچھ حضم نہ ہوئی تھی کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ عزت تو میں بھی بہت کرتی ہوں اپنے شوہر کی مگر میں تو ایسے ڈری سہمی نہیں رہتی تھی خیر میں نے بات کو آئی گئی کر دیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں شاید میرا وہم ہو میری امی کے ساتھ کافی حد تک بنتی تھی وہ مجھے ہمیشہ بہت پیار سے بلاتی تھی اور ہم دونوں امی اور میں سارا کام بھی ملجل کر کرتے تھے امی مجھے اچھی لگنے لگی تھی میں چاہتی تھی کہ امی مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرے تاکہ خوشی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ بھی بانڈ لیا کریں مگر امی دل کی بات نہیں کرتی تھی جب بھی میں کچھ پوچھتی تھی تو وہ بات کو ٹال دیتی تھی میری شادی کو اب ایک مہینہ ہونے والا تھا تو گھر میں ایک دو باتیں ایسی ہوئی تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے سسر نے اچانک امی مطلب میری ساس کو طلاق دے دی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا تو گھر میں نہ تو کوئی کسی قسم کی لڑائی ہوئی تھی نہ ہی امی سے کوئی ایسی غلطی ہوئی تھی تو پھر یہ سب کچھ اچانک کیوں ہو رہا تھا سسر کا اس طرح سے ساس کو طلاق دینا مجھے بہت افسردہ اور حیران کر گیا تھا میں نے اپنے شوہر سے بھی پوچھا تھا اس بارے میں تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے ہم کیوں عمل دکھل کریں مگر یہ سب کچھ بہت اور بہت زیادہ عجیب لگا تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتا تھا صبح مجھے میری ساس گھر دکھائی نہیں دے رہی تھی تو میں نے سوچا کہ شاید وہ عدد پوری کرنے واپس اپنے گھر چلی گئی ہوگی اور میں یہ سب باتیں سوچ رہی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے ڈالے تھے تو وہ پتنگ بنا رہے تھے انہیں یہ کام کرتا دیکھ کر میں اپنی ہنسی زب نہ کر پائی تھی اور بے ساختہ کہہ کہہ لگا کر ہنس پڑی تھی سوچر نے مجھے ہنستہ دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیے تھے اور وہ پتنگ کو اڑانے لگے تھے تو میں کپڑے لیے نیچے آگئی اگلے دن جب میں اٹھی تو پریشان ہو گئی تھی اور کیوں نہ ہوتی میں نے اپنے علاوہ گھر میں ایک خوبصورت لڑکی کو پایا تھا جو میرے سوسر کے کمرے سے نکل رہی تھی سوسر نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ آج سے یہ تمہاری نئی ساس ہے میں تو پتلا بنا کھڑی سب دیکھ رہی تھی وہ سب تو ٹھیک تھا مگر یہ رات و رات نئی ساس کہاں سے آگئی تھی اور وہ بھی اتنی حسین یہ سب میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی نئی ساس سے ملنے کے بعد میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ نئی ساس کہاں سے لے آئے ہیں آپ کے ابو میرے شوہر نے کچھ بھی نہ بتایا تھا بس اتنا کہا تھا کہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے وہ جو چاہی کرے میں بھی چپ چاپ اٹھائی زیادہ زور دے کر پوچھنا مناسب نہ لگا تھا مجھے میں کچن میں آگئی تھی کھانا بنانے تو وہاں پہلے ہی میری نئی نویلی ساس کام کر رہی تھی میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ کام کرتی جا رہی تھی میں نے ان سے پوچھنا چاہا بھی تھا اور پوچھ بھی لیا تھا بس انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کے سسر لائے ہیں بیع کر کمرے میں آ کر لیٹی تو سوچنے لگ گئی کہ سسر نے کل ہی تو بے وجہ امی کو طلاق دی تھی اور آج نئی ساس کیسے آ گئی تھی سوچتے سوچتے کب آنک لگ گئی تھی پتا ہی نہ چلا کب میرے شوہر واپس آئے کام سے مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا تھا میں وہ وہ آپ کب آئے میں نے ہر بڑا ہٹ میں بیٹ سے نیچے اترتے ہوئے پوچھا تھا بس ابھی آیا تھا تھوڑی ہی دیر پہلے تم لیٹ جاؤ آرام کرو نہیں میں آپ کے لئے پانی لاتی ہوں اور کھانا بھی میں یہ کہہ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی جہاں میری نظر ساس پر پڑی جو بہت افسردہ پریشان اور روتی ہوئی ملی تھی مجھے میرے بار بار اسرار کرنے پر بھی انہوں نے کچھ نہ کہا تھا بس یہی کہا تھا کہ گھر والوں کی یاد آتی ہے کچن میں کھانا نکالتے وقت مجھے یاد آیا تھا کہ یہ لڑکی میں نے کہیں دیکھی تھی مگر کہاں ہاں یاد آیا یہ تو اسی گاؤں پچھلے محلے کی تھی تو مطلب میرے سسر کے اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا تب ہی انہیں طلاق دے کر ان سے شادی کر لی اب سمجھ آئی تھی میں ناجانے خود سے کیا کچھ سوچ کر بیٹھ گئی تھی مگر یہ والی بھی نوجوان ساس بہت اچھے دیر کی مالک تھی پر بہت خیال رکھتی تھی پیار بھی کرتی تھی بس کچھ باتیں تھی جو مجھے پریشان کر کے بیٹھی تھی مگر میری سمجھ میں فیلحال کچھ بھی نہیں آ رہا تھا ہم دونوں جلد ہی ایک دوسرے سے مانوس ہو چکی تھی پر پھر بھی مجھے یہ والی بھی ساس بہت دری سہمی لگتی تھی خاص طور پر سسر کے سامنے دوسرا مہینہ شروع ہونے والا تھا ہماری شادی کو اور میں سہن میں کوئی کام کر رہی تھی کہ اچانک میرے سسر گھر آ گئے تھے اور اس بار بھی انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس والی کو بھی طلاق دے دی تھی تو میری نظر سسر کے اچانک ہاتھوں پہ پڑی جس میں پتنگ بنانے کا سامان تھا پہلے تو میں نے ان باتوں کو آئی گئی کر دیا تھا پر مجھے کیوں کچھ گڑبر لگ رہی تھی اور دیکھتے ہی سسر جی نظروں سے اوجل ہو گئے تھے میں نے سوچا کیوں نہ چل کر دیکھ کر آؤں کہ سسر جی کیا کر رہے تھے تو میری آنکھیں پہلے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جب میں نے انہیں پھر سے پتنگ بناتے دیکھا تھا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور آج حمد کر کے میں نے ان سے پتنگ اڑانے کے بارے میں پوچھ ہی لیا تھا آپ کو کیا پتنگ اڑانا پسند ہے انہوں نے فیلحال تو کوئی جواب نہ دیا تھا کیونکہ وہ بہت جلدی جلدی میں پتنگ کو بنا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں بہت جلدی تھی پتنگ اڑانے کی خیر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پتنگ کا راز جان کر ہی رہوں گی مگر اس سے پہلے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتی میرے سسر نے اس والی ساس کو بھی طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا ان سب حالات کو دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا تھا میں نے جلدی سے آ کر پانی پیا تھا مگر میں ان سب کو کیسے سمجھتی مجھے کوئی بتانے والا بھی نہ تھا میں سبزی والے سے سبزی خرید رہی تھی کہ انہوں نے مجھ سے عجیب سوال پوچھا اور کتنی شادیاں کرنا چاہتا ہے وڈیرہ صاحب میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی کیا جواب دیتی جبکہ میں خود ہی انجان تھی ان سب باتوں سے سارا سامان گھر لائی تو پیروں تلے زمین نکل گئی تھی جب نگاہیں پھر ایک خوبصورت حسین لڑکی پہ پڑی اور جسے میرا سسر پیار بھری باتیں کر رہا تھا اب اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا تھا میں سمجھ سکی تھی کہ اب اس سے بھی نکاح کر کے لائے تھے ارے یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو میری امی نے حیران ہو کر پوچھا یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو جی امی یہی سب چل رہا تھا ہمارے گر اور آگے کا بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا باقی تھا ایک عجیب بات اور بھی یہ تھی امی کہ میرے سسر جب بھی پچھلی والی ساس کو طلاق دیتے ہیں نہ تو ایک پتنگ بنا کر اڑاتے تھے ابھی تک نہ ہی تو اس پتنگ کا اور نہ ہی مہینے بعد نئی ساس کا آنا یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ارے تو فکر کیوں کرتی ہے اب جب وہ پتنگ بنائے تو غور کرنا سب معاملات پر امی سے مل کر میں واپس گھر آ چکی تھی میں نے باتوں باتوں میں نئی والی ساس سے بھی پوچھنا چاہا تھا مگر یہ تو بالکل بھی کوئی جواب نہ دے رہی تھی خیر اب میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس پتنگ اور مہینے بعد نئی ساس کا گھر آنا یہ سب کچھ پتہ کروا کے رہوں گی میرا شوہر بہت اچھا تھا میں نے ان میں کوئی کبھی ایسی بات نہ دیکھی تھی جیسے میرے سسر کی عادات تھی بظاہر تو وہ بھی بہت اچھے نظر آتے تھے پر ان کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی آہستہ آہستہ میں نے گاؤں والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا ایک بات جو میں دیکھتی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں والے عزت سے زیادہ ہم سے ڈر ڈر کے ملتے تھے شاید میں وڈیروں کی بہو تھی اس لیے پر ایسی بات نہیں تھی وہ ہم سے اس لیے بھی ڈرتے تھے کیونکہ میرا سسر جو پتنگ اڑاتا تھا اس کا کوئی راز تھا جو سب گاؤں والوں کو پتا تھا سوائے میرے میں نے بھی ایک دو دفعہ کوشش کر کے گاؤں والوں سے پوچھا تھا تو ایک حیران کن بات پتا چلی تھی کہ میرے سسر جو یہ پتنگ اڑاتے تھے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس بھی گھر میں یہ پتنگ جائے گی اس گھر کی نوجوان لڑکی کو میرے سسر سے شادی کروانی ہوگی اور ایسا ہی تو چلتا آ رہا تھا میری شادی کو ابھی ڈائی مہینے ہی ہوئے تھے تو میرے آنے سے پہلے والی ساس اور ان دو مہینوں میں دو نئی نئی ساس آ چکی تھی معاملہ بھی آدھا ادھورہ مجھے سمجھ آیا تھا کوئی بھی کل کر کوئی بات نہ بتاتا تھا اب مجھے اس معاملے کی تہہ تک جانا تھا اور میں اپنے سسر پر ہر وقت نظریں ٹکائی بیٹھی ہوتی تھی جب بھی وہ گھر آتے تھے ان کی ہر ایک چیز پر بھی توجہ دیتی تھی مجھے انتظار تھا کہ اب کب نئی پتنگ بنے گی اور کب میں معاملہ سمجھوں گی کیا میرا سسر کوئی غلط کام کرتا تھا یا پھر وہ لڑکیاں غلط تھیں الگ الگ عجیب قسم کے وسوسے آ رہے تھے پر میرے ارادے اس دفعہ مضبوط تھے خیر سے وہ دن بھی آ ہی چکا تھا جس کا انتظار تھا تیسرا مہینہ پورا ہونے کو تھا اور میرے سسر کا بھی مجھے رد عمل دیکھنا تھا بغیر کسی وجہ کہ انہوں نے اس والی ساس کو بھی طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد پتنگ بنانے میں مصروف ہو گئے تھے میں بہانے بہانے سے سسر کے پاس جا رہی تھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اب آگے کیا کرنے والے تھے پھر انہوں نے اس پتنگ کو اڑایا اور وہ کسی کے گھر جاگری تھی پتہ نہیں اس پتنگ میں ایسی کیا خاص بات تھی غور سے میں دیکھ نہیں سکی تھی پھر میں نے سوچا کہ آج پیچھا کرتی ہوں سسر کا پر قسمت میں نہ تھا کہ گھر کچھ مہمان آ گئے اور پھر آج ناکام ہو گئی این موقع پر ہی ان مہمانوں کو آنا تھا کہ میں غصے میں اول فول بک رہی تھی جب تک میں کچھ اور کرنے کا سوچتی اس سے پہلے ہی میرا سسر آ گیا تھا گھر نئی ساس کو لیے آج مجھے پتہ نہیں کیوں خالہ جمیلہ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ہمیں کوئی ایسی بات کیوں کرنا بتائی تھی پتہ ہوتا کہ ایسے کام ہوتے تھے اس گھر میں تو کبھی بھی یہاں شادی نہ کرواتی یہ سب کچھ میں غصے میں بول رہی تھی امی سے تو امی نے کہا کہ وڈیروں کے گھر سے رشتہ آیا تھا خوشی میں ہاں کر دی تھی ویسے بھی جانج پڑھتال کرتا بھی کون تمہارے ابو تو چار پائی سے لگے ہوئے تھے اور بھائی تمہارے ابھی چھوٹے تھے کسی بھی طریقے سے امی نے میرا غصہ تھنڈا کیا تھا اور مجھے واپس گھر جانے کا کہا کہ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے نہ یہ بات مجھے ان کی سمجھ آ چکی تھی جب اپنے شوہر کو اپنے سامنے پایا تھا امی ٹھیک کہتی تھی اور اب مجھے اپنے اس گھر کو ٹھیک کرنا ہی ہوگا میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا آج میں بہت خوش ہوں کبرا میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا تم نے تو آج مجھے بہت بڑی خوش خبری دی ہے میں باپ بننے والا ہوں میرے شوہر سے یہ خوشی سنبھال لے نہ جا رہی تھی میرا چہرہ خوشی سے سرخ ہو چکا تھا ابھی میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ میرے سسر آ گئے مبارک دینے میں ان کو بہت مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اپنی خوشی میں میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ کل مہینہ پورا ہونے والا تھا اور مجھے کل ہر حال میں سچ کا پتہ لگوانا تھا آج پورا مہینہ ہونے والا تھا جب میرے سسر نے ساس کو طلاق دی تھی اور یہاں سے چلتا بنایا تھا جب وہ پتنگ بنا رہے تھے تو میں نے بہانے سے ان کے پاس جا کر کہا تھا کہ ایسی پتنگیں آپ اپنے پوتے یا پوتی کے لیے بھی بنایا کریں گے تو انہوں نے ہنس کے کہا تھا ہاں ضرور مگر میرا پورا دھیان پتنگ پہ تھا کہ ایسا کیا لگاتے تھے یہ پتنگ پہ جو جوان لڑکی ان سے شادی کرنے پہ راضی ہو جاتی تھی پر ایسا تو کچھ بھی نہ تھا اس پتنگ پر میں تو بالکل سادہ تھی میں مایوس ہو چکی تھی پر اب بھی سچ کا پتہ لگوایا جا سکتا تھا جب سسر نیچے آئے تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑی تھی سچ کا پتہ لگوانے کے لیے کہ آخر ماجرہ کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سسر کسی کے گھر گئے تھے اور وہاں سے لڑکی لے آئے تھے ضرور شرعی طریقے سے لائے ہوں گے مگر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو کوئی بوڑے بندے سے اپنی جوان بیٹی کا نکاح کروا دے پر ابھی بھی پتنگ والی گتھی نہ سلجی تھی پتنگ کا ان کے گھر گرنا تھا اور پھر وہاں سے لڑکی لانا تھا یہ سب باتیں ابھی بھی بہت گھن چکر کر رہی تھی تم کہاں گئی تھی میرے گھر آتے ہی میرے شوہر نے پوچھا وہ وہ میں ساتھ والی گھر گئی تھی دم گھٹ رہا تھا اکیلے گھر پر اچھا ٹھیک ہے اتنی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی میں کہ میری زبان سے الفاظ تک ادا نہ ہو پا رہے تھے بات گھبرانے والی تو واقعی تھی پر کس سے پوچھتی اور کون تھا جو مجھے جواب دیتا اس دفعہ جو ساس آئی تھی میری یہ تھوڑی مجھے ہوشیار لگتی تھی پہلے والیوں کی طرح ڈری اور سہمی نہ تھی کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ اسے اپنے سسر سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا تھا میری بھی ہمت نہ تھی کہ کچھ پوچھ پاتی وہ تھی ہی بہت چلاک میرے دن اچھے گزرتے تھے کیونکہ میرا شوہر مجھے اور زیادہ پیار اور پروا کرنے لگا تھا اور میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا بس سسر والی گتھی نہیں سلج رہی تھی جسے میں سلجانا چاہتی تھی ایک دن مجھے اپنے سسر کے کمرے سے تیز چلانے کی آواز آ رہی تھی تو میں جلدی سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی سننے کے لیے تو سسر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تمہارے بہت نخرے ہیں جو مجھے نہیں پسند تو ساج نے بھی آگے سے جواب دیا تھا جب نخرے نہیں دیکھ سکتے تھے تو کیوں دھمکیاں دے کر ہم لڑکیوں کے گھر والوں کو مجبور کرتے تھے شادی کے لیے اور اگر کوئی لڑکی یا گھر والے انکار کر دیتے تھے تو کیوں ان کے گھر کی بیٹی کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے یہ سب سن کر مجھے یقین آیا تھا اپنے کانوں پر انسان کے روپ میں ایک ایسا بھیڑیا تھا میرا سسر جو دھمکیاں دے کر جوان لڑکیوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا تھا ہر ہر مہینے بعد مجھے یہ سب سن کے یقین آیا تھا پورا گاؤں جانتا ہے تمہاری ان حرکتوں کو پر تم تو وڈیرے ہونا کوئی کیا کہہ سکتا تھا تمہیں میں نے یہ سب باتیں اپنے شوہر سے کہی تھی مگر انہوں نے کہا کہ میں ان سب معاملات کو جانتا تھا تم نہ پڑو ان سب باتوں میں اور اپنا خیال رکھو بس بہت زیادہ پر یہ باتیں میرے ذہن سے نہ اترتی تھی میرے سسر کان سے کسی اور گاؤں گئے ہوتے تو مجھے یاد آیا تھا کہ آج تو مہینہ پورا ہونے والا تھا کیوں نہ آج میں پتنگ بنا کر اڑاؤں میں نے پتنگ کو بنایا اور چھت پہ جا کر اڑائی تو میری چیخ نکل گئی تھی یہ منظر دیکھ کر جب وہ پتنگ واپس میرے ہی گھر آ گئی تھی اور سب گاؤں والے جمع ہو گئے تھے کیونکہ پتنگ کے بارے میں اور سسر کے بارے میں سب جانتے تھے گاؤں میں کوہرام مچ گیا تھا اور میرے اوپر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا تھا میں خود کو کوشتی تھی اور اسی دوران میرے سسر اور شوہر بھی آ گئے تھے تو پورے گاؤں والوں کے موں میں یہی الفاظ تھے کہ آج تک دوسروں کی بیٹیوں کو ڈرا دھمکا کر زبردستی جوان لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرتے تھے تو دلواؤ آج اپنے بیٹے کو طلاق اور کرو خود شادی اپنی بہو سے میرا سسر گھٹنوں کے بل گر گیا تھا اور سب سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مافیاں مانگتا رہا تھا پر کوئی نہیں مان رہا تھا اور اب تو سسر دادا بننے والا تھا تو وہ یہ کیسے کر سکتا تھا پھر میرے سسر نے ان سب سے کہا تھا کہ وہ ان سب لڑکیوں کی شادی کروائیں گے اچھی جگہ پھر ان میں سے جن کی بیٹیاں تھیں انہوں نے ہامی بھری تھی تب جا کر سب گاؤں والے مانے تھے سسر نے ان سب لڑکیوں کی شادی کروا دی تھی اور اب تو کافی عرصہ گزر چکا تھا اس بات کو میرے ہاں بھی بہت پیارا بیٹا پیدا ہوا تھا اور میرے سسر اب کافی بدل گئے تھے عمر زیادہ ہو گئی تھی اور بہت شرمندہ بھی تھے اپنے کیے ہوئے پر بہت معافیاں بھی مانگتے تھے اور بلکل چار پائی کے ساتھ لگ چکے تھے مگر ہر وقت توبہ کرتے رہتے تھے میں نے بھی اب انہیں دل سے ماف کر دیا تھا ورنہ وہ دن سوچتی ہوں تو آج تک روح کام جاتی تھی اور سسر کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ برا کرتے تھے تو خود کے ساتھ بھی ہونا تھا کیونکہ یہ دنیا مقافات عمل ہے آج آپ اگر کسی کو دکھیاں تکلیف دیں گے یا اپنے پیسے اور نام ہونے کی وجہ سے دھمکائیں گے تو آپ بھی بچ نہیں سکتے اب میرے شوہر سرپنچ تھے اس گاؤں کے اور بخوبی سب سرگرمیاں انچام دے رہے تھے تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ گاؤں والوں نے سوسر جی کو ماف کر کے ٹھیک کیا تھا کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کو ڈرا دھمکا کے اپنی بات منوائیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا